اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کے چنویت نیلم کیسے آپ سب آئے آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے انجوائی کر دیوں گے چاند رات اور رمضان میں اللہ باگ نے اس طرح سے ہمارے کمپلیٹ کروا دی کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ رمضان کا مائے آپ کو پھتم ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی بہتر بھی اچھا تھا سب کچھ اچھا تھا بادات بھی ہم کر رہے تھے ساتھ میں اور نبا قبول کریں سب بادات کو ہم سب کی اچھا آج کی اس دعا کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی جو میں آج بنائی تھی سویٹ ڈیش ہماری عید کی موقع پر سویٹ ڈیش بنتا ہے مومن ہر گھر میں بنتا ہے تو آج میں یہ بنا رہی تھی میں یونیک طریقے سے بنا رہی تھی کہ میں نے ایک کلو دود لیا تھا اس میں چار پانچ عالت میں نے لائچی کے ڈال دیا تھے اور ہاف کپ میں نے ڈالا تھا چینی اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی میں اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی رنگ برنگی سیمیاں جو ہمارے ملتے ہیں نا بزاروں مکسر ملتے ہیں پیکٹ میں بھی ملتے ہیں رنگ برنگی سیمیاں جو ہوتی ہیں اور یہ عیدش اتنی زبردست بنے گی اور بہت ہی مزیدار بنے گی اور اس میں پھر میں یہ رنگ برنگی سیمیاں میں نے لی تھی ایک کپ ایک کلو دودھ میں جو سیمیاں ہیں وہ میں نے ایک کپ لیا تھا اس طرح سے جو ہوتی ہے تو میں نے وہ لیا لیا تھا وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور دودھ میں اسی دودھ میں یہ پکے گا اور یہ پک جائے گا دونے میت grinding یہ پک جاتے ہیں نا اس کو الگ سے بوئل کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کو اسی دودھ میں یہ پک جائے گا اور اچھے سے تیسٹ فلیور بھی آ جائے گا اس میں بہت زبردست فلیور آ جاتا ہے اس میں اچھے سے اس کو میں پکاؤں گی تقریبا 15 سے 20 منٹ کے لئے میں سے لو میڈیم تو لو فریم میں میں سے پکاؤں گی یہ پک جائے گا اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی لزیزہ شیر کورما آپ کسی بھی برائنڈ کا بھی لے سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے اوپر میں نے لیا تھا لزیزہ شیر کورما ایک پیکٹ وہ میں نے ڈال دیا تھا اس میں وہ بھی اس کے ساتھ پکاؤں گی میں یہ ساری چیزیں اسی دوتھ میں پک جائیں گے ایکسٹر کوئی چیز میں اس میں نہیں ڈالی تیتا Urans میں نے ایکسٹرا کوئی اور چیز میں میں نے الگ سے boil کیا تھا سب اسی دوتھ میں ڈالا تھا اس میں ہی اپکنے لیے ریجوں سے ہارے ہاں کپ چینی میں نے اس لئے ڈالی تھی کیونکہ لزیزہ پیکٹ کے ان میں بھی چینی ہوتی ہے vaenoo Man ہوتی ہے بہت زیادہ مقدار میں بھی نہیں ہوتی پھر یہ کہ ہوتی ہے میتھا ہوتا تو یہ وہ میں نے ڈالا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں اچھا سے makecx کروں گی 15 کو کو جائے گا اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ایک سپیشل اور یونیک سی چیز ڈالوں گی وہ ڈالوں گی میں کسٹرڈ کسٹرڈ سے یہ ہوگا میں کان فلاہر نہیں ڈال رہی میں کوئی اور چیز نہیں ڈال رہی گاڑا کرنے کے لیے میں ڈالوں گی کسٹرڈ تاکہ فلیور بھی بہت اچھا آئے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ سٹرابری لیتے ہو یا پھر آپ مینگو فلیور لیتے ہو یا ونیلا لیتے ہو اپ ٹو یو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے میں نے لیا تھا ونیلا فلیور لیا تھا یہ لو کلر میں ہوتا ہے نا وہ میں نے لیا تھا اس کے بعد میں اس کو ہاف کپ دودھ میں ٹو ٹی سپون میں نے ڈالا تھا اس کا کسٹرڈ کا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا میں نے مکس کر لیا تھا اور یہ بلکل مکس ہو جائے پروڈر وارڈر کچھ بھی نہ ہو بلکل ٹیپ ہو جائے یہ پھر میں اس میں ڈال دوں گی یہ ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو پھر سے مکس کروں گی پندرہ منٹ کے لیے اچھے سے اس کو پھر سے مکس کروں گی یہ زیادہ گھاڑا نہیں ہونا چاہے کیونکہ جب یہ تھنڈا ہو جائے گا یہ اور بھی گھاڑا ہو جائے گا ہمیں اس کو کیا بریڈ آپ پھل رہوں گے اس میں بریڈ کہوں سے آگیا بھئی تو بریڈ اس لیے آئی ہے کیونکہ یہ میں نے بریڈ پوڈنگ بنائی ہے تو میں کسٹرڈ میں نے ڈال دیا پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو اچھے سے کوک کر لوں گی ٹھیک ہے اسی طرح اسی میں جو ہے نا یہ اچھا تھا گاڑا ہو جائے گاڑا ہمیں کرنا نہیں ہے کیونکہ ہم یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی مزید گاڑا ہو جاتا ہے تو ہم نورمل گاڑا ہو نہ زیادہ پتلا ہو یہ کرنے کے بعد میں بریڈ دونگی ٹھیک ہے یہ بریڈ لیں گے اس کے چار طرف چین میں کارٹ دوں گی یہ زیادہ نہیں کارٹنے سب نورملی تھوڑا تھوڑا سوڑا سب کارڈ دوں گی یہ چاہتر ایک سیٹ کارڈ دوں گی یہ والی سائٹ کارڈ دوں گی پھر یہ والی سائٹ کارڈ دوں گی اور یہ نیچے اس ہاری ہمارے پڑنگ میں چھٹکی ہو میں دیکھیں یہ میں نے کٹنگ کر لی اس کے بعد جانا ہمارے پڑنگ میں ریڈی ہوئی تھی گھر لے لو گی لے لو گی آپ کے اوپر دو سے تین سپور میں ڈال دیا تھا اس کے بعد میں اس میں فرائی کروں گے اپنی بریڈس ٹھیک ہے پیٹس فرائی کرنے کے بعد بریڈس کو میں ایک ایک کر کے اس طرح سے اس طرح سے ایک کر کے فرائی کروں گے آپ نورمل پین بھی لے سکتے ہو میں نے گریل پین لیا تھا کیونکہ میں ہمارے پین بھی لے سکتے ہیں تو میں نے گریل پین لیا تھا آپ نورملی پین بھی لے سکتے ہیں انٹر پین کرتا آپ کے اوپر تو میں نے یہ لے لیا اور اس کو ایک ایک کر کے مصب کو فرائی کر دوں گے اس طرح سے دیکھیں فرائی کر کے ایک سائٹ کو اس کو بلکل کلر آگیا ہے اور دیکھ سائٹ بھی دوسرا سائٹ بھی کلر آگیا ہے اس طرح سے ہو گیا تھا یہ سارا میں نے بریل براؤن کر دیا تھا اور اس طرح کر کے میں ساتھ ساتھ اتارتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ ایک گرم ایک گرم بہت ہی گرم ہوا تھا تو ساتھ ساتھ اتار رہی تھی ساتھ ساتھ دوسری اٹھا رہی تھی اور فرائی کر رہی تھی اسی طرح میں یہ سارے بنا لگے چینل میں نو ہے تو پلیس سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضبور دبائیے گا تاکہ میرے آنے والی اپکمنگ ویڈیوز آپ کا وقت پر محصول ہو اور انشاءاللہ میری چینل پر کوئی بھی اگر آپ لوگ کو اس طرح سے لگ رہا ہے کہ میں اپنا آؤٹپٹ نہیں دے رہی ہوں تو انشاءاللہ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں میں ضرور اس کو سائی کروں گی اور آپ کو میں بالکل اپنا آؤٹپٹ پر اچھا دوں گی اپنے پریزنٹیشن بھی اچھی دوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو امید پر دنیا کا ہی میں ہے اور اللہ کے مجھے پورا برحصہ ہے اپنے تو یہ ساری چینل میں اس طرح سے فرائی کر لوں گی اور فرائی کرنے کے بعد ایک ایک کرکے اس کے نکال دوں گی اس طرح سے پھر میں نے ایک دش لے میں سارے فرائی کر لیے تھے میں نے ایک دش لے لیا تھا اس دش میں میں سب سے پہلے اس کو بریڈ ڈالوں گی آپ دو لیئرز بھی بنا سکتے ہیں پر میں نے دو لیئرز نہیں بنایا میں ایک لیئرز بنایا تھا کیونکہ جتنے افراد ہیں میرے گھر پر میں اتنے ہی سارے بنا رہی تھی تو میں نے ایک لیئرز بنا دیا جیسے دو لیئرز اگر آپ کے پاس بریڈ زیادہ ہو بیٹر زیادہ بن جائے تو پھر آپ دو لیئرز کر سکتے ہو پہلے آپ دو پر روٹی کے پر ڈالیں پھر اس کے پر جو بیٹر بنایا تھا وہ ڈالیں اور اگر آپ دو لیئرز کریں گے تو دو لیئرز اسی طرح کریں اور پھر میں نے سنگل لیئرز کیا تھا پہلے ڈبروٹی ڈال دی تھی پھر پڑھائی کر کے اس کے بعد میں یہ بیٹر ڈال دوں گی اس طرح سے میں سارے بیٹرز اس کے اوپر ڈال دوں گی اس کو پھر کور کر دوں گی اگر آپ پاس کریم ہو بھی پیک کریم ہو تو اوپر سے گارنش کر دیجئے گا اور اگر نہیں ہو تو پھر یہ ایسٹ اسی طرح صحیح ہے آپ پچھائیں تو اوپر سے بردام پستے بھی ڈال رکھ سکتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے گلاب کے پتے رکھے تھے لکپائس بھی بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں گرنگ برنگ سے گیاں اور گلاب کے پتے بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست ریسی بھی بنی تھی بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ میں شاہی ٹکڑے کے ساتھ کوئی کرین کھا رہی ہوں مزیدار سی مہت اچھی لگ رہی تھی تو آپ ضرور ٹرائی کریے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنے والدین کو ہر کسی کے والدین کو دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنے والدین کو میرے والدین کو اور اپنا خوبصارا خیال کریں مجھے دیں اجازت عید مبارک ایک دفعہ فیصد سب کو بہت بہت عید مبارک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ